نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج ہم حاضر ہیں مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی علی رحمت و رضوان کے والد گرامی کے آم اور والد گرامی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے حضرت کمال کیتلی اور سلسلے سے سلسلے قادریہ کا فیض پایا اور اس فیض کو مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی علی رحمت و رضوان کی زندگی میں پیوست کیا ان کو فیض زیاب کیا اس کے ذریعے جو مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے حضرت باقی بللہ سے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات حاصل کی اور اس کے بعد اس کی تربیت کرنی اپنے اندر پیوست کر لیا اپنے آپ کو اس میں جامع کر لیا تو جو والد کا فیض اگرامی ہے وہ اس سے پہلے تھا سلسلہ قادریہ کا اس سے علاوہ سلسلہ چشتیا کا بھی فیض آپ کے والد صاحب کو ملا اور بیٹا کیسا ہوتا یہ بہت ضروری ہے اس کے والد کو دیکھنا تو والد کی تربیت والد کی شفقت ہی اس کے بیٹے کی زندگی پر نمودار ہوتی ہے اور بیٹے کی زندگی ایسی ہے جس نے اپنے آپ میں نام نہیں کم آیا بلکہ ایک تعلیم دشا کو چنا جو کہ آج ہم اوپن سکول کے نام سے جانتے ہیں یعنی مکتوبات مکتوبات کے ذریعے اپنے خلفاؤ کی اپنے وارثان کی اپنے معتقدین کی محبین کی مردین کی متوسلین کی تعلیم و تربیت کی اس کے علاوہ آپ نے بالکل یہ بات نہیں سوچی کہ میں اپنے وقت کے بادشاہ سے جنگ لڑا ہوں بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے حق کے لئے سچائی کے لئے ایک جنگ لڑا ہوں بھلے ہی میں اس میں تنہا تنہا ہوں یا کچھ بھی ہوں مگر آپ نے اکبر بادشاہ کو ہرایا جنگ لڑی اس کے علاوہ جہانگیر کو صحیح کیا اور راہ راست پر لائے آپ نے ایک بہت ہی تاریخی جملہ اپنے ایک خلیفہ سے کہا کہ ابھی ہمیں کرامت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں استقامت کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ اس کو استقامت ہونی چاہیے اس کے ہر کام میں اس میں استقامت ہونی چاہیے وہ جو بھی معاملات کو دیکھے اس میں استقامت کے ساتھ رہے جو کام کو کرے اس میں استقامت ہو جب تک استقامت نہیں ہوگی تو ظاہر سے بات ہیں کرامت بھی نہیں ہوگی آپ کے لئے استقامت آپ صادق ہیں تو اس کے استقامت کے ساتھ قائم ہیں آپ صادق ہیں تو اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں آپ جرت بند ہیں تو آپ اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں یعنی زندگی کے جس شعبے میں جس طرف آپ ان کی نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت پر پائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیر بھی کرتے ہیں حضرت مجدد الفثانی شیعہ قیمت فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت پر زور دیا اور خود بھی سنتوں پر بہت زیادہ استقامت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہے ان کے علاوہ آپ نے فرائض واجبات اور مراقبے پر بہت زور دیا تو ظاہر سے بات ہے یہ ساری چیزیں تربیتیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بہت بڑا ہو جائے جوان ہو جائے اور اس کے بعد ادنم سے اس کے اندر تبدیلی آیا ممکن ہے کسی خاص ولی کی نگاہ پڑ گیا مگر جہاں ہمیں معلوم ہیں کہ اس کے والد اگرامی اس کی والدہ اور وہ خود ایک ایسے خاندان سے ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں جو حضرت عمر فاروق کا خانوادہ ہے جو اپنے آپ میں شریعت پر اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ استقامت پر وزیر ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ انہوں نے اپنے گھر میں بھی اگر کسی کو صدا دینی تھی تو پوری صدا دلائے اپنے قول پر استقامت کے ساتھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں بھی کوئی کمی نہ آ جائے تو اسی پیرویو کا اگر ہم دیکھیں تو مجدد ہے الفثانی شیخ احمد فاروق سر ہندی علیہ الرحمت و رضوان میں وہی فاروق کی جلال وہی فاروق کی شان و شوقت اور وہی فاروق کی استقامت موجود ہے اور وہ ان کے والد سے ہی میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر منتقل ہوئی اور آپ نے جو والد سے استفادہ کیا وہ دنیا کے سامنے ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم بھی والد سے ہی حاصل کی تو اب دنیا بھی جتنے والدین ہیں ان کی یہ بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں اب میں آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ مقتر شخص صاحب آپ کے والد کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ بہتین حافظ ہوئے بہت چھوٹی عمر میں حفظ کیا اس کے بعد آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھا اور الحمدللہ بہتین قاری بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے والد کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے تو میں لوگوں سے یہی دعا یہی کہوں گا کہ اپنے والدین جو بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو بہتین سے بہتین تعلیم شہراستہ کریں ان کی تربیت بہترین کریں اور دین بھر استقامت پیدا کرنے کی تلقین دیں ان کو تربیت دیں شکریہ علیکم سلام